چیئرمن پی ٹی آئی سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ قرار فوجی ترجمہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کو نو مئی کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ بنا کر پیش کرنے کے تمام تر اشارے تو دیئے لیکن ان کا نام لینے سے گریس کیا ایک صحافی کی جانب سے نو مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ کے نام پوچھے گئے لیکن دی جی آئی سپی آئر نے کسی کا نام لیے بغیر واضح کیا کہ ماسٹر مائنڈ وہ تھے جو گزشتہ کئی ماہ سے وام کو فوج اور اس کی قیادت کے خلاف گمراہ کرنے میں مصروف تھے وزیراعظم شباز شریف نے وطن واپس پہنچتے ہی بڑی بیٹھک لگا لی نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی ٹیم اور سینئر رہنموں کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا شباز شریف فرانس اور لندن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد لاہور پہنچ گئے ہیں انہوں نے لاہور پہنچنے کے بعد لیگل ٹیم کو مشاورت کے لیے طلب کیا ہے پاکستان میں بیروزگاری بڑھنے لگی ورلڈ آف سٹیٹسٹک نے دنیا بھر میں بیروزگار افراد کے عداد و شمار جاری کیے ہیں جس کے تحت پاکستان 6.5 فیصد شرح بیروزگاری کے ساتھ دنیا بھر میں 24 نمبر بر ہے پی ٹی ای رینما علی محمد خان کو چھٹی بار رہی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا پاکستان تیریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو رہی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے محکمہ انٹی کرپشن خبر پختونخہ کے مطابق علی محمد خان کے خلاف کرپشن کا ایک اور مقدمہ درج ہے اور آئی سی سی نے کرکٹ ورلڈ کپ دوزار تیس کے اوفیشل شیڈول کا اعلان کر دیا آئی سی سی کے مطابق ورلڈ کپ کا پہلا میچ دفاعی چیمپین انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد میں ہوگا پاکستان کا پہلا میچ چھے تبر کو کوالیفائر ون کے خلاف ہیدر آباد دکن میں کھلے گا